السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوں تو نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر فرض ہے اور جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے بے پناہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو اکیس فائدے ایسے ملتے ہیں جو بے نمازی کو نہیں ملا کرتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں آئیے ہم سماعت کرتے ہیں نمبر ایک نماز دل اور معدہ اور آتو وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے نمبر دو نماز درد غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم از کم یہ کہ درد اور غم کا احساس وہ کم کر دیتی ہے نمبر تین نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے اور یہ سب کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت میں آ جاتے ہیں اور جب بدن کے جوڑ جوڑ حرکت کرتے ہیں تو پھر انسان کا جسم بہت زیادہ طاقتور رہتا ہے اس کے جسم میں کمزوری نہیں آ پاتی ہے نمبر چار نماز نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل سجدہ نہائیت فائدہ مند ہے یعنی جس کو نزلہ ہو زکام ہو جب وہ نماز پڑھے اور سجدہ لمبا کرے تو اس کے لیے وہ سجدہ بہت زیادہ فائدہ کرے گا نمبر پانچ سجدے سے بندناک کھل جاتی ہے یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نہ کہ سردی وغیرہ سے نزلہ وغیرہ سے ناک بلکل جام ہو تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کی وجہ سے جو ناک سردی یا زکام کی وجہ سے بند تھی وہ ناک کھل جاتی ہے نمبر چھے نماز آتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں نا تو آتوں میں جو جمع ہو جاتے ہیں غیر ضروری مواد غیر ضروری چیزیں تو پھر اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ غیر ضروری چیزیں جو پیٹ میں جمع ہو گئی تھیں وہ سب باہر نکل جاتی ہیں نمبر ساتھ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے وہ لوگ جو یہ پرابلم بتاتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نماز کی توجہ کے ساتھ مکمل پابندی کرے انشاءاللہ برے خیالات ختم ہو جائیں گے نمبر آٹھ نماز رزق میں برکت لاتی ہے نمبر نو نماز صحت کی حفاظت کرتی ہے نمبر دس نماز عذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے نمبر یارہ نماز بیماری کو بھگا دیتی ہے نمبر بارہ نماز دل کی قوت کو بڑھا دیتی ہے نمبر تیرہ نماز فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے نمبر چودہ نماز سستی کو دور کرتی ہے نمبر پندرہ نماز شرحِ صدر یعنی سینے کو کھول دیتی ہے نمبر سولہ نماز روح کو غزہ فراہم کرتی ہے نمبر سترہ نماز دل کو منور کر دیتی ہے نمبر اٹھارہ نماز چہرے کو چمکا دیتی ہے نمبر انیس نماز برکت لے کر آتی ہے نمبر بیس نماز رحمان سے قریب کر دیتی ہے نمبر اکیس نماز شیطان کو دور بھگا دیتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہیں اور بے نمازی ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے یوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے نماز فرض ہے ہم سب کو ادا کرنی ہے لیکن جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے یہ اکیس برکتیں عطا فرما دیتا ہے جو بے نمازی کو نہیں ملتی ہے تو گزارش ہے کہ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں گھر والوں کو دوستوں لوگ سنیں سمجھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ